اس موڈیول سے ہم ایک نئے یونٹ کا آغاز کرتے ہیں اس یونٹ میں ہم ریسرچ میں استعمال ہونے والے انسٹرومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے ریسرچ انسٹرومنٹس ہے ہماری مراد جو ہم ریسرچ میں ڈیٹا کولیکشن کے لیے فرض کر لیجئے آپ کوئی انٹرویو کرتے ہیں آپ کسی چیز کی ابزرویشن کرتے ہیں کوئی چیک لسٹ استعمال کرتے ہیں تو ان تمام کو ہم ریسرچ انسٹرومنٹس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں ریسرچ انسٹرومنٹس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ ایٹسیلف ایک کام ہے ایک بہت اہم کام ہے تو اس کا آغاز ہم کریں گے اور اس کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہم لیولز آف میئرمنٹس سے چرو کریں گے لیکن لیولز آف میئرمنٹس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ویریبلز کی مختلف ٹائپس کو سمجھ لیں اس موضوع پہ ہم نے پہلے بات کی جب ہم نے ریسرچ ٹاپک کو متعین کرنا تھا یا اس کو تہہ کرنا تھا یہاں اس کے معنی تھوڑے سے فرق ہے یہاں ہم ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فوکس کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ویریبلز کی ٹائپس کیسے ڈیفائن کی جاتی ہیں اس کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کوالیٹیٹیو ویریبلز اور کوانٹیٹیو ویریبلز میں اچھا یہاں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو سے مراد وہ الفاظ کے طور پہ نہیں ہے جو ہم نے ریسرچ کی ٹائپس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا وہاں ان کے معنی ذرا مختلف ہیں یہاں بارہ میں نے آپ یہ بار بار اسرار کروں گا کہ آپ یہاں ان الفاظ کو ڈیٹے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیٹے کی نویت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھئے کوالیٹیٹیو ڈیٹا کوانٹیٹیو ڈیٹا اس لحاظ سے ہم اس کو اگر ہم ویریبلز کو سمجھیں تو ہم کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا اس کو کہتے ہیں ایسا تمام ڈیٹا جو قدرتی طور پہ نمیریکل شکل میں پایا جاتا ہو جیسے آپ کی ایج ہے جیسے ہائٹ ہے جیسے ویٹ ہے یہ تمام ویریبل نیچر میں قدرت نے ان کو نمیریکل شکل میں رکھا ہے یعنی آپ کا وزن دس کلو بیس کلو پچاس کلو ساٹھ کلو گرام تو کلو گرام میں جب ہے تو اس کے یونٹ ایسا ہے جس میں وہ آلیڈی نمیریک شکل میں پایا جاتا ہے آپ کو اس کو نمیریک فارم میں کنورٹ نہیں کرنا جب ہم کانٹیٹیو ریسرچ میں ڈیٹا انیلیسز کی گفتگو کرتے ہیں تو ہم صرف ان ویریبلز کو انیلائز کر سکتے ہیں جو نمیریکل شکل میں پایا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں تمام ویریبلز کو چاہے وہ قدرتی طور پہ نمیریکل شکل میں ہوں یا وہ قدرتی طور پہ نمیریک فارم میں نہ ہوں ہمیں انہیں پہلے نمیریکل فارم میں لانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا کوئی بھی انیلیسز فر فارم کر سکتے ہیں کانٹیٹیو ریسرچ میں لہذا ایسے تمام ویریبلز جو قدرتی طور پر ہی نمیریکل شکل میں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹیٹیو ویریبلز ہیں ان میں سے کچھ ویریبلز ایسے ہیں جو ڈسکریٹ ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو کانٹینیوز ہوتے ہیں ڈسکریٹ کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئے گی جیسے کہ لکھاو ہے چلڈرن ان ای فیملی ٹی وی سیٹ اونڈ بائی ای سیٹن ہاؤس ہولڈ کسی گھر میں کتنے ٹیلیویزن سیٹس ہیں تو وہ یا ون ہوگا ٹو ہوگا ٹری ہوگا فور ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹیلیویزن سیٹ پڑے ہو اس میں ڈیسیملز میں جانا ایک بیمانی سا نمبر ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یا ٹیلیویزن سیٹ ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے ایک اشاریہ پانچ نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور دو کے درمیان جتنے بھی نمبر ہیں ڈیسیملز میں وہ تمام اصل میں کوئی معنی نہیں رکھتے وہ بیمانی ہے وہ نا ہونے والی بات ہے جب بھی کوئی ویریبل ایسا ہو کہ وہ قدرتی طور پہ نمیرک کے شکل میں ہو اور اس کے اندر یہ ڈیسیملز نمبر جو ہیں یہ بیمانے ہوں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیسکریٹ ویریبلز ہیں کوالٹ کوانٹیٹیٹیو ہیں اور ڈیسکریٹ جبکہ کانٹینیوسیس میں اس طرح سے ہے جیسے ایج ہے آپ کی جیسے اماؤنٹ آف فیس ہے جو آپ نے پی کر دی جیسے انکم ہے آپ کی یہ بھی نمیرک شکل میں ہے لیکن اس کے ڈیسیمل بامانی ہوتے ہیں اس کے ڈیسیمل جو ہیں وہ میننگلیس چیز نہیں ہیں مثال کے طور پہ آپ کی ہائٹ ہے چار فوٹ پانچ فوٹ چھے فوٹ تو چار اشاریہ ایک فوٹ بھی ایک بامانی نمبر ہے چار اشاریہ ایک ایک فوٹ بھی ایک بامانی نمبر ہوگا اس میں آپ ڈیسیمل میں جتنا مرضی سب ڈیوائیڈ کرتے جائیں اس کا ہر نمبر جو ہے وہ بامانی نمبر ہوگا تو ایسے تمام نمبر جن کے کسی بھی دو نمبر کے درمیان آنے والے ان فائنائیڈ نمبر تمام کے تمام میننگفل نمبر ہوں یعنی ان کا کوئی میننگفل چیز ان میں سے نکلتی ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹینیوز وریابلز ہیں تو آل نمبرز بیٹوین اینی ٹو نمبرز آل ڈیسیمل نمبرز فریکشن نمبرز دیئر آل میننگفل نمبرز ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کانٹینیوز وریابلز ہیں تو ڈیٹے کے لحاظ سے اگر ہم وریابلز میں دیکھیں تو کانٹیٹیٹیو وریابلز سے ہماری مراد ہوئی ایسے تمام وریابلز جو قدرتی طور پہ نمبرز کی صورت میں پائے جاتے ہیں اور ان میں پھر ڈسکریٹ اور کانٹینیوز کی ڈسکریمنیشن ہے اس کے علاوہ ایسے بھی وریابلز ہیں ہمارے خاص طور پہ سوشل سائنسز میں بہت سارے جو کہ قدرتی طور پہ نمبرز فارم میں نہیں ہوتے لیکن ہمیں انہیں خود نمبرز فارم میں کوڈ کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ جنڈر آپ لے لیجئے میریٹل سٹیٹس لے لیجئے بالوں کا رنگ لے لیجئے کوئی بھی اس طرح کے بے شمار ہیں اب جنڈر قدرتی طور پہ اگر میں لوں تو میل فی میل اس میں نمیریکل شکل میں نہیں ہے تو ہمیں جب بھی اس کو کہیں انیلیسز میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو پہلے نمیریکل شکل میں کنورڈ کرتے ہیں ہم انہیں کوئی کوڈ دے دیتے ہیں فرز کلیجم کہتے ہیں میل کو ہم ون سے ریپیزنٹ کریں گے فی میل کو ہم ٹو سے ریپیزنٹ کریں گے تو ہم نے خود سے ان کو نمیریک نمیریکل شکل میں نہیں ہوتے لیکن ہمیں انہیں اپنے ڈیٹا انیلیسز میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم انہیں اس سچ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ہم انہیں کنورڈ کر لیتے ہیں نمیریکل فارم میں کوڈ کر لیتے ہیں اور ان نمبرز کو پھر ہم نمیریکل صورت میں استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیٹا انیلیسز میں جیسے میں نے آپ کے سامنے جنڈر کی مثال رکھی آپ کوالیفیکیشنز لے لیجئے آپ کوئی بھی اور ویریابل مثلا کوالیفیکیشن میں میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ایم فیل پی ایش ڈی تو یہ نمیریکل فارم میں نہیں ہیں لیکن ہم انہیں جب بھی استعمال کریں گے ریسرچ میں ڈیٹا انیلیسز کے لیے تو ہم کہہ دیں گے لیت سے میٹرک ون سے ریپیزنٹ ہوگا ایف اے کو ہم ٹو سے ریپیزنٹ کریں گے بی اے کو ہم ٹری سے ریپیزنٹ کریں گے اینڈ سو اون تو ہم انہیں خود نمیریکل ویلیوز الوٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو یوں ڈسٹنگ کر لیجئے کہ اگر کوئی ویریابل نیچرلی نمبر کی فارم میں ہے تو وہ کوانٹیٹیٹیو ویریابل ہے اگر کوئی ویریابل نیچرلی جو ہے وہ نمیریکل فارم میں نہیں ہے بلکہ ہم اسے نمیریکل میں convert کرتے ہیں تو پھر وہ qualitative variable کہلاتا ہے اب اس کے بعد جو اگلا point اس میں سمجھنے کا ہے وہ ہے کہ جب کوئی variable qualitative ہے تو سہر ہے ہم اسے خود convert کریں گے numbers میں اب اس process میں کہ جب ہم کسی variable کی کسی qualitative value کو numerical value میں code کریں تو جو ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وہ number meaningful ہوں وہ اس کو represent کرتے ہوں ٹھیک طریقے سے represent کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس variable کے characteristics کو represent کرتے ہوں اگر یہ بات relevant ہو تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا مثال کے طور پر qualifications میں فرض کر لیجئے کہ metric fa ba ma اب میں چاہوں تو ma کو one دے سکتا ہوں ba کو four دے سکتا ہوں کسی کو two دے دیا کسی کو one دے دیا randomly بھی number assign کر سکتا ہوں اور اس میں کوئی as such مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر اس کو میں تھوڑا systematically کروں اور ذہن میں صرف اتنا سا point رکھ لوں کہ اچھا جو سب سے lowest qualification ہے اس کو one دے دیتا ہوں جو اس سے بڑی ہے اس کو two جو اس سے بڑی qualification ہے اس کو three جو اس سے بڑی ہے اس کو four تو اس لحاظ سے میں بس کر لیجئے metric کو one کہہ دیتا ہوں fa کو two اور ba کو three اور ma کو چار کہہ دیتا ہوں تو میں نے numerical code تو دے ہی دیا لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھا کہ جو بڑی qualification ہے اس کا code بھی بڑا سے مل جائے نتیجہ تن آپ نے جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ آپ faithfully اس کے characteristics کو numerical values میں convert کر لیں بہتر فارم میں numerical values assign کرتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب coding کر رہے ہوں گے qualitative variables کی تو numerical value جو آپ دیں وہ اس کے characteristics سے correspond کرتی ہو اس ویریبل کے characteristics کو preserve کرتی ہو اسے save کرتی ہو جتنا آپ بہتر یہ کام کر سکیں گے آپ اتنی بہتر coding اس کی کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ والا process جو ہے qualitative variable کو numerical فارم میں لانے والا یہ پہلے سے زیادہ meaningful طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر numerical values جو ہیں وہ اس کو اس طرح assign ہوں کہ وہ اس کے characteristics کو بھی describe کرتی ہوں